سبسکرائی کیجئے یہ سور مبارکہ بھی مکیہ ہے اور سور فلق اور سور ناس دونوں ایک ساتھ میں نازل ہوئی سور فلق کے اندر پانچ آیتیں ہیں اور سور ناس کے اندر چھے آیتیں ہیں اور یہ گیارہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا تھا اور ان گیارہ آیتوں کی تلاوت کی وجہ سے اللہ رب العزت جلد جلالہو نے سحر کے اثر سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود چھٹکارہ عطا فرمایا تھا اس لئے یہ دونوں صورتیں جادو کا بہترین علاج ہیں اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے اگر کوئی کسی پر جادو کیا ہو یا جادو کر رہا ہو تو جو شخص ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرے اللہ رب العزت جلد جلالہو ان صورتوں کے عوض کے اندر اسے جادو سے نجات اور جادو کے اثرہ سے رہائی عطا فرمائے گا سورہ ناس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ ناس سے مراد انسان ہے عربی میں انسان کو ناس کہا جاتا ہے اور اس سور مبارکہ میں ناس کا تذکرہ ہے پروردگار جلد جلالہو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل تم کہو اعوذ بررب الناس میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی انسانوں کے رب کی اب پروردگار جلد جلالہو صرف انسانوں کا رب تو نہیں ہے وہ ساری مخلوق کا رب ہے چونٹی کو بھی پالنے والا اللہ ہے شیر کو بھی پالنے والا اللہ ہے چرین دوپرین کو پالنے والا اللہ ہے انسانوں کو پالنے والا بھی اللہ ہی ہے کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کی پروریش اللہ نہ فرماتا ہو وہ سب کا رب ہے جیسا کہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین جتنے بھی عالم ہیں ان سب کا پالنے والا اللہ ہے اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اعوذ برب الناس تم کہو میں پناہ میں آیا انسانوں کے رب کی تو آخر انسانوں کے رب کا تذکرہ کیوں کیا گیا دگر مخلوق کا بھی تو وہ رب ہے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کی ساری مخلوق کے اندر اگر سب سے بہترین مخلوق اللہ نے اگر کوئی پیدا کی ہے تو وہ انسان ہے اسی لئے کہا گیا اشرف المخلوقات ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے تو اعلیٰ کا تذکرہ کر دیا گیا تو ادنا کا خود بخود اس کے اندر تذکرہ آ گیا اسی لئے فرمایا کہ میں قل اعوذ برب الناس کہ تم کہو میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آیا اب جو بات ارس کرنے جا رہا ہوں اسے بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ سکے پالنے والے کی پناہ میں آیا جو لوگوں کو پالتا ہے اس کی پناہ میں آیا یہ بات یاد رکھیں کہ جو پالتا ہے اس کی طرف انسان مائل بھی ہوتا ہے جو پروریش کرتا ہے اس کی طرف انسان کا رجحان بھی ہوتا ہے اور جو پروریش کرتا ہے مسئیبت میں وقت انسان اس کی طرف پلٹ کر کے جاتا ہے کہ یہ مجمبرہ پالنے والا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکزامپل دوں کہ ماں بھی اپنے بچے کی پروریش کرتی ہے اور باپ بھی اپنے بچوں کی پروریش کرتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی بچے کو کوئی عذیت پہنچتی ہے کسی بچے کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے کسی بچے کو کہیں درد ہوتا ہے کسی بچے کو کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو اس کی زمان پر باپ کی بجائے ماں کا لفظ آتا ہے اور وہ بچہ اگر پلٹ کر کہیں جانا بھی چاہتا ہے تو ماں کی گود میں جانا چاہتا ہے مسئیبت کے وقت ایک بچہ پلٹ کر ماں کی گود کی طرف جانا پسند کرتا ہے ماں کی طرف لپکنا پسند کرتا ہے ماں کی آگوش میں جانا پسند کرتا ہے ماں کی دعا لینا پسند کرتا ہے ماں کے شفقت بھرے ہاتھ اپنے سر پر رنگوانا پسند کرتا ہے اس لیے کہ بچہ جانتا ہے کہ مجھے پالنے والی میری ماں ہے اور ماں اس عظیم دولت کا نام ہے کہ کتنا ہی نافرمان بچہ کیوں نہ ہو جائے لیکن ماں اپنے بچے کو مسئیبت میں نہیں دیکھ سکتی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے ماں اپنے بچے کو آگوش میں لے لیتی ہے ماں اپنے بچے کے آنسوں کو پوچھ دیتی ہے پرورش کرنے والا وہی پناہ بھی دینے والا ہے جس کی مثال ابھی آپ نے ماں کے ذریعے سماعت فرمائی اور ہزاروں ماں بلکہ بے حساب ماں جس رب کی ذات پر قرمان کہ ہمارا وہ رب جو حقیقی معنوں میں ہماری پرورش کرنے والا ہے کہ ماں کے دل میں بھی پرورش کا جذبہ اگر کسی نے پیدا کیا تو وہ اللہ نے پیدا کیا ہے ماں حقیقی معنوں میں پرورش کرنے والی نہیں ہے بلکہ اللہ عز وجلہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے کہ تُو میرے اس بندے کی پرورش کر تو ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے یہ جذبہ ماں کے دل میں ڈالنے والا کوئی اور نہیں اللہ رب العز جل جلالہو ہے تو جب ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے تو مسیبت کے اندر ماں ہی پنہ دیتی ہے تو آپ مجھے بتائیے وہ رب جو حقیقی معنوں میں پرورش کرنے والا ہے اگر کوئی مسیبت میں اسے پکارے تو وہ کیا پناہ نہیں ادافرائے گا اسی لئے فرمایا گیا کہ تُم کہو کہ میں پناہ میں آیا انسانوں کے رب کی انسانوں کے رب کی پناہ میں آیا اور پھر آگے فرمایا ملک الناز انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں آیا حقیقی معنوں میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ اللہ ہی ہے باقی جتنے بھی بادشاہ نظر آتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے بادشاہ بننے نظر آتے ہیں لیکن کسی کی بادشاہت ساری مخلوق پر نہیں ہوتی کوئی کسی علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے کسی شہر کا بادشاہ ہوتا ہے کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے لیکن یہ بادشاہت اگر وہ یہ سمجھے کہ میرے کمال سے ملی ہے تو نہیں وہ اللہ کی عطا سے اسے بادشاہت ملی ہے اور بادشاہ کا مزاج کیا ہوتا ہے وہ اپنی ریایہ کو محکوم سمجھتا ہے اور خود کو حاکم سمجھتا ہے کہ جتنی بھی میری ریایہ ہے وہ سب میری محکوم ہے میں بادشاہ ہوں میں جو کہوں وہی ہو یہ ایک بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے اور یہ بادشاہ کی سوچ ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے انسانوں کا بادشاہ یعنی یہ دنیا کے بادشاہ چند علاقوں کے بادشاہ ہوں گے وہ بھی میری عطا سے بنائے ہوئے بادشاہ ہیں حقیقی معنوں میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو میرا مولا بادشاہ ہے اور وہ کیسا بادشاہ ہے کہ اس کی حکومت ساری کائنات پر چلتی ہے اور دنیا کا بادشاہ میں بگرتے ہیں لیکن میرا مولا ایسا بادشاہ ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہ کے والا ہے اس کو کبھی موتہ نہیں نہیں حقیقی بادشاہ میرا رب ہے اب یہاں ایک بات آپ تھوڑی سی سمجھئے گا کہ چلیے مزازی طور پر پالنے والی ماں بھی نظر آتی ہے کہ وہ بھی کچھ اپنے بچے کو پال لیتی ہے کوئی استاذ ہوتا ہے جو اپنے شاگت کو پال لیتا ہے کچھ یتیم بچے ہوتے ہیں جس کو پالنے کی ذمہ داری کوئی لے لیتا ہے مجھے فلانے پالا مجھے فلانے پرورش کی کہہ دیتا ہے تو اس طریقے سے کچھ لوگ پالنے والے تو مل جائیں گے کچھ لوگ بادشاہ بھی مل جائیں گے لیکن میرے مولا نے جو آخری بات فرمائی اس میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس میں اس کی پناہ میں آیا جو لوگوں کا معبود ہے تو معبود خدا کے علیمہ کوئی اور دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے انسان بندگی کرتا ہے تو صرف اللہ بھی کرتا ہے انسان سر جھکاتا ہے تو صرف خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے انسان سر بسجود ہوتا ہے تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہوتا ہے اور ہمیشہ سے جو ذات ہے اور ہمیشہ جو ذات رہے گی وہ صرف میرے پروردگار کی ذات ہے باقی سب کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کل من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام اللہ اکبر ہر چیز جو بھی اللہ عز و جلل نے پیدا فرمائی ہے وہ سب کے سب فنا ہو جانے والی ہے کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے باقی رہنے والی ذات میرے رب کی ہے پالنہار حقیقی کی ہے معبود برحق کی ہے یہاں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو بندگی صرف خدا کی بندگی صرف خدا کی اور کسی کی بندگی جائز ہے ہی نہیں اور نہ کسی کو بندگی کے لائق سمجھنا جائز ہے ہمارے ویڈیو کو لائق سیر جائز کریں